والے تو ان کی ویکسین تیار نہیں کروا سکے میں سومالیہ سے انشاءاللہ ان کے لئے ویکسین تیار بہت دیار کماؤں گا علاقہ نہیں ہو سکتے میاں بیوی والا سمجھ لے اب یہ ہے کہ پتہ میاں کونہ بیوی کون ہے مایا جم ہی آئے جن فائل کے اندر اگر آپ بھی یہ رچیں گے تو ان کی کمیابی کی سب سے بڑی دلیل واجت بھائی سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری مجودہ ایم سی کے تمام جنوار لوگ رفان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کو اڈوانس مبارک اب انشاءاللہ ایلیکشن جیتیں گے اپنی بزنس کمیونٹی کو بھی کہتا ہوں کہ کوارڈینیشن اچھی طریقے سے کریں اگر اللہ کے فضل کرم سے اللہ نے عزت دیا تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہم جو کچھ بھی ہیں آپ کی وجہ سے ہیں جو قید میں تھے سارے پرندے پر بھی ہے یہ بھول گئے تھے جو چکتے تھے ان کاندوں کے سر بھی ہے یہ بھول گئے تھے ایک گھوزلہ کیسے بنتا ہے ایک دن کا دیکھ کے یاد آیا پہلے تو تھی ایک سوچ آئی کھر تو پھر سوچ کے بعد آیا ایک سوچ پہ ہے مینار بنا وہ سوچ سمان بھی سکتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں یاد رہے گومی اسمبلی سیکٹریٹ ایمپلائیت کوپڈیٹیو ہاؤسنگ سوسیٹی کے انتخابات کے سسلہ میں یونیٹیڈ گروپ کی کارنر میٹنگ کارنر میٹنگ گرنکات اکبال ایونیو نظر پکیزہ کیشن کیری جناہ گائیڈن فیز وان میں جویا بیلڈرز کے سامنے کیا گیا جس میں تمام موززین ممبران ایم سی جناہ گائیڈن و موززین نے علاقہ کو شدکت کی دعوت دی گئی میٹنگ میں ممبران و موززین علاقہ کی آمد شروع ہوتے ہی پنڈال بر گیا تقریب کا آغاز تلافت کرانپارک سے کیا گیا تلافت کرانپارک ریشت مغل نے کی جس کے بعد تقریب کا بقاعدہ آغاز شروع ہوا تقریب کے موقع پر امید واربرہ ایگزیکٹیو ممبر تاہر جویا نے تمام ایمانوں کا شکریہ ادا کیا میں اپنے تمام موزز ممبران جناہ گائیڈن کے ریشیو منیجمنٹ کمیٹی اور پی ڈی اے کے تمام میمان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر ادت تشریف لائے جنائٹیڈ گروپ کی میٹنگ کا مقصد اپنے ووٹرز کو اعتماد میں لینا تھا اس موقع پر تمام مقررین نے خطابات کیے اس موقع پر سابق چیرمن یوسیل ویبیر ملک اخلاق احمد کا کہنا تھا کہ جو سفر ان کا جاری تھا وہ جاری جو ساری رکھیں گے اور ان کی کمیابی کی سب سے بڑی دلیل واجت بھائی سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری مجودہ ایم سی کے تمام جنوار لوگ ارفان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ایم سی ساری بیٹھے ہوئے ہیں راجہ سلاح صاحب ہیں میں صاحب بھائیوں کا نام لوگ باپی تبعیل ہو جائے گا ان کی کمیابی کی نشانی یہ ہے کہ جناہ نیشنل اسمبلی کے جتنے معاملات ہیں وہ سیمٹی سے ایٹی پرسنٹ جناہ گارڈن کی ایم سی سے ریلیٹی گئے اور جناہ گارڈن کی ایم سی ان کے ساتھ کھڑی ہے تو انشاءاللہ یقین ان کی فتح کی یہ نشانی ہے اور ان کے مسائل کا حال جو ہے وہ ہماری جناہ گارڈن کی ایم سی ہے وہ واجت بھائی ہیں وہ کرامت صاحب ہیں وہ ارفان بھائی ہیں رجل شداد صاحب ہیں تیمور صاحب ہیں زشان صاحب ہیں ہمارے تنولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سردار الطاف صاحب ہیں مبارک صاحب ہیں رجب شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ساری ایم سی جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئی ہے یہی اس بات کی نشانی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا بروپ جیدے گا اور یہی اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے مسائل کا حال وہ ہماری جناہ گارڈن کی ایم سی ہی کرے گی اور یہ لوگ ہی ان سے کروائیں گے کام وہ ساجر رباطی صاحب ہیں وہ شفیق صاحب ہیں وہ رجدانش صاحب ہیں وہ شیر محمد صاحب ہیں وہ ہمارا چھوٹا بھائی ملک آصف ہے ان کے ساتھ جو یا سا کے سارے جتنے ممران ہیں یہ لوگ مل کر اپنی ایم سی سے کام کروائیں گے ہماری نیک تمنا ہے ہماری دعائیں اپنی اس موجودہ ایم سی کے جتنے ہم کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ جیت ان کی ہوگی جیت جونیٹک گروپ کی ہوگی اور مسائل کا حال یہی لوگ آپ کا کر سکتے ہیں اور سب سے خوبصورتی ہے کہ زیادہ تار اب اس دفعہ کے ممران جناہ گارڈن میں ہی رہتے ہیں نیشن سمبلی کے جو ممران ہیں ان کو ان کے مسائل کا بھی پتا ہے اپنے مسائل کا بھی پتا ہے اور ان کو حال کروانے کا بھی طریقہ تار پتا ہے کہ واجد بھائی اور اپنی ایم ساری سے یہ کام کیسے حال کروائیں گے بہت 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 لمبی ہوگی ہے انشاءاللہ جیت ہمارے جونیٹک گروپ کی ہوگی ساجد صاحب شفیق صاحب اور ان کے سارے پینل کی ہوگی اور سلام شکریہ دی صدر جناہ گارڈن پروپٹی ڈیلر ایسوسییشن ملک آفتاب نے کہا کہ نیشن سمبلی کے جو ممبرز ہیں ایم سی کے لوگ ہیں ان سب کا میں شکریہ دار کرتا ہوں سارے دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں میری ریپرس یہ ہے کہ جس طرح سے پچھلے الیکشن میں ہم نے ایفی سی ایچ ایس کے الیکشن میں واجد سینسائی صاحب ورکم کی ٹیم کا ساتھ دیا اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم یہ مجودہ نیشن اسمبلی کی جو ٹیم ہے اس کا ہم ساتھ دیں گے اس کی میں آپ کو ریڈن کی بتانا چاہتا ہوں یہ دونوں سسائیتیاں آپس میں لازم و ملزوم ہیں یہ ایسے مطلبین لکل یہ ایک دوسرے سے علیدہ نہیں ہو سکتی الیکشن سے پہلے جب میرے پاس ٹیمیں آئیں سارے رواتی صاحب شفیق صاحب آئے ان سے میں نے پوچھا یہ میں آپ کو ریڈن بتانے لگاؤ کہ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا کے پوچھا کہ جی کیسے آپ لوگوں نے ان کی امائیت کا علام کر دیا تو سارے رواتی صاحب شفیق صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم جنار رواتی صاحب کی ایم سی کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں ہر معاملے میں ان کے ساتھ گفت و شریف کر کے مشاہورت کر کے ہم چلنا چاہتے ہیں دوسری ٹیم آئی میرے پاس کاشف صاحب شرافت صاحب آئے میں نے ان سے پوچھا کہ کہا جی آپ کا کیا بنشورہ ہے تو انہوں نے مجھے کہا جی ہم جنار گارڈن سے علیدہ ہونا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ بھی علیدہ کیسے ہو سکتے ہیں ہر گلی میں دس جو پلوٹ ہیں وہ نشہ اسحملی کے ہیں بیس جنار گارڈن کے ہیں تو کیا نئے سیرے سے وجلی کا ایک انفرارسٹرکچر آپ نیا بچھائیں گے پانی کا کریں گے کوپریٹیو سوسائیٹیوں میں تو پہلے ہی کام نہیں ہوتا تو اس چیز کا مجھے کوئی مطمئن کرنے والا خاتقہ کوئی عام نہیں ملا جس وجہ سے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ جو ٹیم ہے ساجد پرواتی والی شفیق اور امان والی یہ ٹیم بہتر ہے کیونکہ جس جگہ پہ لڑائی ہوتی ہے پہلے دن سے لڑائی شروع ہو جائیں گی بدر پاڑ کے ہم مزیدہ ہونے چاہتے ہیں مزیدہ ہونے چاہتے ہیں تو وہاں پہ افیکٹی جو متاثرین ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے پہلے ہی بہت ڈلے ہوئے جناہ گارڈن سب لوگ کہتے ہیں کہ بہت لیٹ ہو چکا ہے اور اگر یہ لڑائی ہو گئی تو لڑائی میں یہ چیزیں مزید لیٹ ہو جائیں گی تو ہم نے اس کا ایک حل بھی نکالا ساجد پہ سے شروع پہ سے بیٹھ کے بات ہوئی ہم نے یہ اس کا ایک حل نکالا ہے کہ جناہ گارڈن سائٹ آفیس کے اندر نیشنل اسمبلی کے لیے ایک الیدہ سے سائٹ آفیس فسیلیٹیشن سینٹر بن جائے گا تاکہ نیشنل اسمبلی کے جو میمبرز ہیں جو رہائشی ہیں حاصل روپے تقریبا سو سو ٹیر سو کے قریب جو رہائشی ہیں ان کے لیے اور آسانی ہو جائے گی یہ ایک ایسا حال تھا کہ ہم اگر جناہ کوئے نیشنل اسمبلی کو علیدہ کرنا چاہیں تو علیدہ کر کے کام نہیں چل سکتا لیکن اس طریقے سے ہم اگر چیزوں کی سیگمنٹیشن کر لیں ان کو علیدہ علیدہ کام کرنے دے کمپلینٹس ہوں ساری چیزیں ہوں ان کو منیجمنٹ اچھے طریقے سے ہو تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت اچھی طرح چال جائے گا تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جناب آپ نے انشاءاللہ تعالی آپ کو اڈوانس مبارک آپ انشاءاللہ ایلیکشن جیتیں گے اپنی بزنس کمیونٹی کو بھی کہتا ہوں کہ کوارڈینیشن اچھی طریقے سے کریں تاکہ یہ آلے والا جو ہفتہ ہے وہ بہت امپارٹنڈ ہے تو الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ سے پوچھیں گے بھی ہر تین مہینے بعد آپ سے ریپورٹ بھی لیا کریں گے ہر تین مہینے بعد یہاں کی بھی تین مہینے کی کیا براؤگرس ہے تو یہی ریکویسٹ کروں گا سب سے بہت بہت سب کا شکریہ آپ نے تشریف لائے اپنی پوری ایفٹ کریں سارے جتنے بھی لوگ دوسرے بھائی ہیں جیسے زوئیر نے کہا اس دوران امید وارپرائے صدر ساجد رواتی نے بھی اپنے حیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا نائنٹین نائنٹین ایٹ سے نیشنل سمبلی کی زمینوں پر قبضہ معافیہ بیٹھا تھا سب کو پتا ہے انشاءاللہ بہت جلی ایک سو کنال ارگوں کے ملیت کی وقت زار کروا کر آپ کو خوش حبریز رہو رہی مخالف ٹیم ہماری بھائی میں چلی گئی جسے بھائی صاحب نے ہمارے ساتھ میٹن میں یہ دائے کیا تھا تو وہ بھائی بھی موجود تھا ہمارے ساتھ بھائی تریزیڈنٹ تھا اس کے بعد وہ اس نے خائلیں خیدنے چلو کر دی اس نے بارہ تیرہ خائلیں خیدنے چلو کر دی اور بھائی میں چلا گیا ریٹل ہوئی ریکاوٹیں ڈالیں اور اس کے بعد بھائی صاحب کے پاس آتا ہے کہ ہم یہ دس پرارٹ دیتے ہیں تو ہم اپنا کیس واپس لے لیں کیا یہ ایسا گروپ آپ کی ووڈ تاکدار ہے دوستو آپ سے انتہائی عزو سے ریکس کرتا ہوں کہ یہ دونوں سسیٹیوں کو پاک کریں ان مافیا سے ان بلیک میلروں سے پنز والوں کہ سب سے بڑا یہ گروپ ہے ان کا بلیک میلر گروپ ہے ان کا کوئی اپنا کردار نہیں ہے سب کو بلیک میل کرتے ہیں میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کمز والے تو ان کی ویکسین تیار نہیں کروا سکے میں سومالیا سے انشاءاللہ ان کے لئے ویکسین تیار بھیان کروں گا اور ٹھیک اٹھائیس تاریخ کو شام مگر پنوا کے بعد ان کو وہ انجیکشن میں لگاؤں گا حقا بہت لوگ شکریہ جی بہت مرکوانی اسلام دورانے تقریب سیکٹری ڈیرنیل پیٹرل ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤچنگ چسیٹی واجد نسیم ساہی کا کہنا تھا کہ پہلے تو سامہین کا شکریہ دا کروں گا کہ برپور گرمی میں بڑی دیر سے وہ ٹھنڈے مزاد کے ساتھ بچے ہیں میرا شہان تو تھا کہ یہ جنسہ الیکشن کا تو برپور کلیپنگ ہوگی مقررین کی برپور کے بعد ان کی افتادلائی ہوگی ٹیم میں ایک چلپہ نظر آئے گا لیکن اب تک شاہد ہمارے ملکی حالات اور سپائیڈی کے حالات نے ہمیں بڑا مایوس کر دیا ہوا ہے جو مایوس کروں سے ہم یہاں بچے ہیں میں بڑی کوشش ہم کرتے رہے لگتار کہ نیشنل افراملی اور جناہ گاڑوں کی منیجمنٹ ایک پر فرم پہ آگر لوگوں کو جو یہ اندھیرے ہیں جو مایوس ہی آئیں ان سے نکالنے کے لیے پوری کوشش کریں تو ہماری کورٹ کے کیسٹے آپ اپنے نڑائی جگڑے تھے ہم لوگوں نے آئی کورٹ کی ڈریکشن کے اوپر جا کر اس سرائی جگڑے کو کنپیور کرتے ہوئے ایک خیصلہ کیا کہ جس کے لئے ہم نے ٹیکنیکلی بہت ساری چیزوں کی ان کے پاس اپرور نہیں تھی ہم نے الحمدللہ ان کے کندوں کو یوب کرتے ہوئے انشاءاللہ خوش ہوئی دے رہا ہوں کہ بہت جلد یہ نشنل افراملی کی زمین یا خود لے چکے ہوئے ہوں گے یا اس پر ڈیولیپمنٹ خود کر رہے ہوں گے اور یہ ہمارے مداج نہیں ہوں گے انشاءاللہ بہت چاہتے ہیں اپنے چار سو پیسٹ کنال کے علاوہ جتنے پر آڈ ہیں انشاءاللہ یہ خود لوگوں کو ہینڈ آور کر رہے ہوں گے یہ لوگ یارتے رہی ہیں کہ یہ سیاست میں آ کر اکمت کے ذریعے آپ نے کام کو آگے چلانا کہتے ہیں الحمدللہ نیوی ہو کیپیٹل انگلیو ہو جمہو کشمیر ہو جناہگر نو پرانکن ہو پانچوں سوائٹیوں میں جو جو ہمارے ایسٹ ہیں بیعت کا ٹیبل کے ذریعے درخواست باری کے ذریعے نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں الحمدللہ جب سے میں نے امری طور پر جناہگرن میں رہائش رکھی دو آلات چودہ سے لے کر آج تک میری کوئی درخواست کسی بھی شخص کے خلاف کسی بھی ادارے میں کسی بھی سیاستی پارٹی کے خلاف آج تک میں نے نہیں دی اور نہیں میں درخواست باریوں پر بلیب کرتا ہوں مجھے کوئی تکلیف ہوگی جس کو میں نے ووڈ دیا تھا میں اس کو ملا ہوں جا کے اسے ڈیویر کی تھی چودہ سے لے کے سترہ تک جو منجمنٹ میڈی رہی ان کے شانہ بشانہ جا کے میں نے سوالوں جراپ پوچھے ان سے اتنابات کیے کام نہیں کیا ان کو میں نے ووڈ کے ذریعے ریجیک کیا نئی ٹیم کو کمپین کر کے ایمفیجر افتاق کی صورت میں اب تک روہ ستی کی صورت میں نئی ٹیم لے آئے آج اگر ہم نے کام ہے ہم کامیاب نہیں ہوتے آپ سے دیوائے نہیں ہیں تو بہترین ریوانج یہی ہے کہ الیکشن ہوگا آپ نے بھی ہمارے ساتھ نئی ٹیم لے کر آپ جو سمجھ کے اچھے لوگ قابل ہوگئے ان کو ووڈ کے ذریعے مستطل کریں نہ کہ درخواست بادی کے ذریعے بائے بار اپنے ہی کاموں پر کل آڑی ماریں اپنے کاموں میں رکاوٹ آ رہیں میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں اب بھی اگر درخواستیں واپس لے لی جائیں ہم مارے ساتھ بیٹھ جائیں اور دیکھیں یہ دو بارڈیز نیشنل اسمبلی اور جناہ گارڈن یہ دو بارڈیز مل گئے انشاءاللہ تعالی ایک سال کے پرد میں ایک نمائی آپ تکیری لے کر آئیں گے ایک نمائی کمی آئے جنسائل کے اندر اگر آپ بلی رکھیں گے تو تو انشاءاللہ کی یہ اسی یہ کافلہ مور یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا اور وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رکھنے دے کہ اب جہاں سے چاہیں گے چشمہ وہی سے نکلے گا جزا جزا ہے راجہ اجاز نے اپنے حیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جذبات کو سمیتا ہوں کہ ہاتھ بندے کے جذبات کیا ہوتی ہیں ہمارے لیے چاہیے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی دوست ہیں باپ ہوں یا آخری کسی تا بھی بیٹھے ہوئے جتنے بھی دوست ہیں سب ایک جیسے ہیں سب کی عزت برابر ہے ہمارے لیے شروع میں زہیب بھائی نے جو بات کی کہ ہم سینئر اور اپنے بڑے بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں سٹیج پر ہیں واللہ یہ کوئی جذباتی الفاظ نہیں ہم میں سے نکلے سینئر رہنا کوئی بڑا ہے اگر اللہ کے فضل کرم سے اللہ نے عزت دیا تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہم جو کچھ بھی ہیں آپ کی وجہ سے ہیں آپ جب تک ساتھ ہیں ہم سب کی عزت ہیں اس موقع پر ابراہیم زفر کا کہنا تھا کہ کہ جو نیشنل اسمبلی کا اپسٹ گروپ ہے ان لوگوں کے خلاف جیسے ملک افتاب صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جناہ گارڈن سے علاق ہونا چاہتے ہیں جناہ گارڈن اور نیشنل اسمبلی ان کا آپس میں رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ یہ علاق نہیں ہو سکتے میاں بی بی والا سمجھ لے گیا کہ پتہ میاں کون اور بی بی کون ہے مطلب ہے میاں بی بی والا رشتہ آپس میں یہ لوگ علاق نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے کیونکہ ان لوگوں کو نیشنل اسمبلی کے لوگوں کو جو پلاٹ دینے ہوتے ہیں جو ڈیویلمنٹ کرنی ہوتی ہے جو زمین پر چیز کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے وہ جناہ گارڈن کی منیجمنٹ کمیٹی کرتی ہے تو میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پھر پور طریقے سے انسانوں کے ساتھ تھے انشاءاللہ یہ لوگ جیدے ہوئے آخر میں ایک شیر کروں گا ارادے جن کے پکتہ ہوت نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز وہ موجوں سے وہ گبرایاں نہیں کرتے اختتامی دعا موزیز ممبر محمد نیمنک کی تقریب میں سابق جوائنٹ سیکٹری فی سی ایٹ ایس راجہ حالد محمود راجہ فرحان آسی پیڈرل ایمپلائیت کوپریٹیو ہاؤسنگ سسائٹی کے عوضے دران جن میں چودری محسن گجر چودری زشان گل سردار الطاف حسین سید رجب علشاء چودری محسن کے علاوہ موزیزین لگدعوہ سوسائٹی ممبران نے کسی اتدار میں شرکت کی تقریب کے اختتام پر محضبان تقریب جن میں محمد ساجد رواتی امید واربراہ صدر شفیق ورحمان امید واربراہ جنرل سیکٹری راجہ دانش امید واربراہ فنینس سیکٹری شیر محمد امید واربراہ نائب صدر بادی کر ممبران نے تمام اہمانوں کا شکریہ دا کیا رہے کہ کوئی وجہ ہے آس اپنے جو اپنی جگہ ہے جان سے زیادہ خرچایا گھر اپنے تب نام لگا ہے رجلے پر دل جب آیا ہو مندل تک بھاگ نہ ہوتا ہے گھر جاگ نہ ہو اس سے پہلے ایک حوصلہ جاگ نہ ہوتا ہے ایک سوچ پہ ہے مینار بنا وہ سوچ سماد بھی سکتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں